بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی کیونکہ وائرس کی وجہ سے لاکھوں لوگ دوبارہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں اسپتالوں کے اندر اب جگہ کم پڑ رہی ہے اور سرکار لگاتار ویکسین کاری کے عمل کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے لیکن ابھی تک کی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین کاری کو لے کر اب ایک اور بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کے اندر نئے ویکسین بن رہے ہیں ان ویکسینوں کو بھارت کے اندر استعمال کیا جائے اس سلسلے میں جو ہائی پاور کمیٹی ہے ٹاس فورس کی جو کمیٹی ہے اس ٹاس فورس کمیٹی نے بازاتہ طور پر میٹنگ کی ہے جس کے بعد مانا جارہا ہے کہ کچھ نئے ویکسینوں کو نئے سرے سے یہاں پر لائے جائے گا نیشنل ایکسپرٹ کمیٹی کا اجلاس دلی کے اندر ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر کوویٹ نائنٹین کو لے کر جو ویکسین دنیا بھر کے اندر چل رہی ہیں انہیں کس طریقے سے ملک کے اندر لائے جائے اور وہ ویکسین کاری کے عمل کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے اس پر فیصلہ لیا گیا ہے فیصلہ ہے کیا اور کس طریقے سے اس خبر کو دیکھا جائے کیونکہ ویکسین پر معاملہ سپریم کورٹ سے لے کر حضب اختلاف نے زبردست طریقے سے اچھالا ہے اب سرکار کیا کچھ کر رہی ہے اس کو جاننے کے لیے سیدھے دلی جہاں سے اس وقت رحمت کلیم ہمارے ساتھ ہے رحمت اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ ٹاسک فورس کا اجلاس اور کیا کچھ بڑا فیصلہ بھی تک سامنے آیا ہے اور کا اجلاس منقض ہوا اور ایکسپرٹیز کے جو گروپ بنایا گیا تھے کرونا ویکسین کو لے کر کے اس گروپ نے وضعبطہ طور پر سرکار کے سامنے چند اہم تجاویز رکھے ہیں چند اہم تجاویز میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا چونکہ ملکی سطح پر کئی ریاستے ایسی ہیں قریب نیس بزردن سے زیاد ریاستے ایسی ہیں جہاں کرونا کے ویکسین کی قلت ہے اور اس قلت کی وجہ جو ہے وہ سٹاک میں کمی نہ کہیں نہ کہیں ہیں جس کو سرکار اب تک چھپاتی رہی ہے لیکن آج جب یہ خبر باہر نکل کر آئی ان میں سے کچھ اور ویکسین کو ہندوستان لائے جائے تاکہ ہمارے پاس جو سٹاک کی کمی ہے ویکسین کی کمی ہے اس کو دور کیا جا سکے ہمیں جو خبر مل پائے اس کے مطابق فیلحال آئندہ کچھ دنوں میں ہی بہت جلد اس سے ریکمینڈیسن پر چونکہ سرکار نے حامی بھر دیا اور سرکار اس کے لئے تیار ہے آئندہ کچھ دنوں میں بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اور ابھی جو ٹیول پر رکھا گیا ہے وہ پانچ ویکسین کے نام رکھے گا ہیں کہ یہ پانچ ویکسین دنیا کے بیشتر حصوں میں زیادہ تر استعمال کیا جا رہے ہیں اور اس کے ہندوستان واپس لانے یہ ہندوستان میں لانے کے لئے اس کو خریدنے کے لئے یا مفت میں لانے کے لئے یہ کیا طریقہ ہوگا یہ بعد میں کیلئے ہوگا چونکہ ہم نے اب تک کے ویکسین باٹے ہیں مفت میں باٹے ہیں لیکن اب ہمیں شاید خریدنا پڑ سکتا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں جو موجود ہیں یہ ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس جو ویکسین ہے کوویکس ہے یا دوسرا ویکسین ہے اس کو لے کر عالمی ادارہ صحت WHO کی بھی گائیڈ لائنز ہے اور ان کی اپروول بھی ہے اور پھر ہمارا ڈرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہے یہ باہر سے جو ویکسین لائے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا ان کی ایفیشنسی ہمارے ویکسین سے زیادہ ہے یا لوگ تھوڑے ڈھرے ہوئے ہیں اس وجہ سے اور کوئی چیز رکھا جا رہا ہے سامنے ایک آپشن رکھا جا رہا ہے سامنے جی نہیں بلکل آپشن نہیں رکھا جا رہا ہے چونکہ ہمارے پاس ویکسین کی قلت ہے یہ ایک سچائی ہے جس کو اقرار کرنا چاہی ہے جس کا قبول کرنا چاہی ہے چونکہ پچھلے دنوں ہم نے روس کے ویکسین کو منظوری دی ہم دو ویکسین اور لیڈی پروڈوس کر چکے ہیں اپنے ملک میں لیکن ہم نے ویکسین دوسری ممالک میں بھیجنے کی جو شروعات کی اس کی وجہ سے ہمارے پاس ویکسین کی قلت ہوئی ہے کمیائی ہیں جس کی وجہ سے اب ہمیں آنان فانہ جو ہمارا کیس بن رہا ہے کہ کرونا کا کیس جو بڑھ رہا ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ایک دن میں اگر کیس آ رہا ہے ہندوستان میں آ رہا ہے تو یقینا یہ ہندوستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے اس لیے جو میں اشارہ کر رہا تھا کہ پانچ ویکسین جو ہمیں ذرائع کے حوالے سے خبر ملی کہ جو پانچ ویکسین سب سے اہم طور پر سب سے آگے رکھا گیا ہے ان میں پانچوں کا میں نام آپ کے سامنے بتا دوں ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے ہمار پاس جانسن جانسن جو یو ایس کی تیار کردہ ویکسین ہے یہ بھی یوز ہو رہی ہے سب سے زیادہ ہے پی فائزر سب سے بہت سب سے مشہور اس وقت میں کرونا ویکسین میں سب سے زیادہ مشہور پی فائزر ہے جرمنی کی تیار کردہ ہے اس پر بھی نظر ہے موڈرنا یو ایس کی بنائی ہوئی کمپنی کی طرف سے ویکسین ہے ساتھ ساتھ سن فورم ہے چائنہ کی طرف سے چائنہ کی دو ویکسین پر غور ہیں اس میں سن ووک بھی ہے یہ پانچ ایسے ویکسین ہیں جو ابھی ٹیبل پر ہیں انہیں منظوری مل سکتی ہیں اندھر کچھ دنوں میں اور اس کا جو کرائٹیریہ تیہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو ویکسین آئے گی اس میں پہلے سو بینیفیسیریز کے اوپر استعمال کیا جائے گی یعنی سو لوگوں کو ویکسین دی جائے گی اور ان سو لوگوں کو ہفتے دن تک کے نگرانی میں رکھا جائے گا یعنی ان کی مونیٹنگ کی جائے گی ان کے ہیلتھ کا کنڈیشن جانا جائے گا کہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفک تو نہیں ہو رہا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر اسے کومن یوز کے لیے امرجنسی بیس پہ منظوری مل سکتی ہے تو یہ پانچ ویکسین کو ابھی لانے کی تیاری چلے اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ کونسے ویکسین کو کب لانا ہے کیسے لانا ہے یہ پوری تیاری چلے لیکن ہیلتھ منسٹری اور سرکار کے ساتھ ساتھ ٹاسک فورس بھی بہت ہی ایکٹیو ہے ویکسین مانگانے میں کل تک کہ سرکار ایکٹیو تھی ویکسین بھیجنے میں اور آج سرکار ایکٹیو ہے ویکسین مانگانے میں ایج گروپ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا فیکٹر ہے ایج ابھی تک کہ جو پیتالیس سال سے اوپر تک کی شرط رکھی گئی ہے اس کے پیچھے دو بنیادی وجہ ہے ایک تو دونوں کمپنیاں جو ہے جو ویکسین پروڈوس کر رہی ہیں ہندوستان میں اس حساب سے تعداد نہیں فرام کر رہی ہیں خوراکیں نہیں فرام کر رہی ہیں کہ ڈیلی بیس پہ اگر پیتالیس سال سے کم کی نیچی کی عمر کو دیا جائے تو پوری ہو سکے اسی لیے کئی اسٹیٹ میں ہم نے دکھا کہ کسی طرح سے ویکسینیشن سینٹر کو بند کرنا پڑا مجبوری کے حالت میں لیکن آج کی جب یہ ٹیس پورس کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں کہا گیا کہ اگر ہم بائک وقت پانچ ویکسین اپنے پاس ہو جاتی ہے تو پھر ہم سترہ سال تھے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی بالغان ہیں جتنے بھی بالغ عمر کے ہیں سب کو ویکسین دینے کی اہل ہو جانگے بڑا امپورٹنٹ ہے ابھی ٹیکنیکل گروپ کے لوگ یا نون ٹیکنیکل گروپ کے لوگ یا ادردن اوفیشل جو ہیں جو دفتر سے باہر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جی ویکسین جو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی سیفیشنٹ سٹاکس میں ویسا نہیں ہے کم ہو رہا ہے اور یہ بھی فائے اور خبریں ہیں کہ بڑے سینٹر جو ہے وہ بند کر دیا گی لیکن سرکار کا موقف اور سرکار کی جو لائن ہے وہ کنٹینویسلی سیم ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مس کنفیوجن اور یہ جو کیوہ سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے دراصل ویکسین ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور جس ریاست کو جتنا چاہیے اسی حساب سے وہ نے دیا گیا اور سپلائی کنٹینویسلی دی جاری ہے دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو پھر سرکار اپنے ہجال میں خود مستی بھی نظر آ رہی ہے اگر ایسی بات ہے تو اگر دوسرے ملکوں سے ویکسین مانگانے کا جو فیصلہ ہوا ہے کل جس طرح سے روس کی ویکسین کو منظوری دے گی اس کا مطلب کہیں نہیں کہیں آپ اپنی ویکسین کو کم سور کر رہے ہیں یا تو پھر تعداد کم ہے خوراک کم ہے تبد منظوری دینے کے لئے تیار ہو رہے ہیں یا پھر جو اسٹیٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان کو کم دیا جا رہا ہے سرکار کچھ نہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ آج جو تصویر صاف ہو رہی ہے وہ یہ یہ کہ ویکسین مانگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ویکسین کم ہے یا تو ہماری ویکسین اتنی طاقتور نہیں ہے اتنے افیکٹڈ نہیں ہے جتنی دوسری ویکسین ہے چونکہ پانچ جو ہم نے بتایا یعنی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا بہت شکریہ جی رحمت ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فیلال پانچ اور ویکسینیں کیوں میں ہیں جنہیں منظوری دی جا سکتی ہے جس کے بعد میدان میں یعنی کرونا مخالف آپریشن کے دوران دو نہیں بلکہ ساتھ ویکسین ہمارے ہاتھ ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں انتظار کرنا ہوگا